موسیقی دیکھئے جو رسس اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی ہے وہ ریزرویشن کے خلاف ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح ریزرویشن کو ہندوستان کے کونسٹیٹیوشن سے نکالنا چاہتے ہیں اٹیمٹس ہوتے رہتے ہیں SCST سب پلان یہاں پہ رویداز مندر توڑا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو SCST کمیونٹی ہے وہ کبھی آگے نہ بڑھے اور آج یہ جو کہا ہے کہ ریزرویشن ادھیکار ہی نہیں ہے یہ بی جے پی کی سٹریٹیجی ہے اور یہ ان کا ریزرویشن کو رد کرنے کا طریقہ ہے نہیں 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 اتراخند کی سرکار نے یہ آرگیو کیا ہے پلیز آپ اس کو ٹھیک سے پڑھئے اتراخند کی سرکار نے یہ بات کورٹ میں آرگیو کی ہے تو آپ یہ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ کینڈر سرکار اس فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کریا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آر ایس ایس والے بی جے پی والے جتنا بھی سپنا دیکھ لیں ریزرویشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے کیونکہ ریزرویشن کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت ڈائریکٹ بھاگ ہے یہ مین بات مین بات کانسٹیٹیوشن پر آکرمن ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر انسٹیٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں آپ نے کلی دیکھ پرسوں دیکھا جوڈیشری پہ دواب ڈالتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو توڑ رہے ہیں اور جو بھی مین پلرز ہیں ہمارے دیش کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ان کو ایک ایک کر کے ایک کر کے توڑ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا قدم لیا ہے انہوں نے اور ہم ان کو سپریم کورٹ میں یہ پیشلہ دیا کہ اس کو اپولڈ کیا ہے وہی اپ جس کو اس سرکار نے سلسل سے پارک کر آیا تو آپ کو نہیں رکھتا کہ سپریم کورٹ کا جو پیشلہ ہے اس کے طرف سپریم سرکار میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور آر ایسیس کے ڈی ای نے میں ان کے ڈی ای نے میں ریزیوشن جو ہے ان کو چپتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں یہاں سے کہہ رہا ہوں ہندوستان کی جنتہ کو کہہ رہا ہوں اور خاص طور سے جو ڈالت 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 چاہے موڈی جی سپنا دیں کے مہن بھگوات سپنا دیں کے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اچھا آپ نے جو سوال پوچھا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ کورٹ کا معاملہ ہے یہاں میں آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ لیتا ہوں Mr. Ranjit Kumar Learned Senior Council appearing for the appellant in SLP No. 25508 of 2019 Mr. Mookul Rohtagi and Mr. P.S. Narasimha Learned Senior Council appearing for the state of Uttarakhand contended that there is no fundamental right to claim reservation in appointments or promotion to public force there is no constitutional duty on the part of the state government to provide reservation so یہ آپ کو clear ہو گیا no she wants me to speak in English see the issue is that the RSS and the BJP cannot stand the idea that Dalits tribals tribals and OBCs have reservations so it is in their DNA they wake up every morning and this irritates them right except it is in our constitution and these rights are guaranteed by our constitution they have attempted to remove reservation in one way or the other you have seen what they did to the Ravidas temple here you have seen what they did to the SCST sub plan and now you have seen that they are arguing that it is not a fundamental right so it is their DNA to try and erase it and I want to tell my friends in the SCST and OBC community that it doesn't matter what fantasy that the RSS and the BJP live in we are not going to allow this to happen look I'm 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 here making a very important point my point is that we are not going to allow the RSS and the BJP to erase reservations what this is just